محمد محمود علی نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے میں ڈبل بیڈرو مکانات کی تقسیم عمل ملائی ہے محمد محمد محمود علی نے حلقہ اسمبلی ابراہیم پٹنم کے عبداللہ پور میں منڈل کے گٹی انارم میں کل ایک ہزار دو سو چھانوے افراد میں مکانات تقسیم کیے مکانات کی تعمیر کے لیے ایک سو بارہ کروڑ روپیے سے زائد رخم خرچ کی گئی ہے اس موقع پر منتخب افراد کو مخاطب کرتے ہوئے ہوم مینسٹر نے کہا کہ مکانات کی تقسیم قرآن دازی کے ذریعے شفاق انداز میں کی گئی ہے تمام منتخب افراد کو اپنے مکانات میں خود رہنا چاہیے کسی کو فرائے پر نہیں دینا چاہیے انہوں نے اپنے مکانات اور اطراف کو اپنا صفائی کا خاص خیال رکھنے کی بھی ترقیب دی ہے محمد محمود علی نے کیسیار کی خیادت پالی تلنگانہ حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کا کہ حکومت غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حکومت ہے جس میں تمام طبقات کے لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے اپنے نو سالہ دور حکومت میں ریاست کو اپیر معمولی ترقی بھی لائی ہے جس کا اطراف ملک بھر میں کیا جا رہا ہے نبل بیڈرو مکانات کی تخصیم پروگرام میں رکھنے اسمبلی منچی رڈی کشن رڈی چیئر پرسن سوپنا چیرنجی وی وائس چیئر پرسن سمپورنا کانسلر سریدھر رڈی جوائنٹ کلیکٹر بھوپار رڈی وہ دیگر نے شرکت کی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں تلنگانہ بنا ہے میں تلنگانہ آسانی سے نہیں بنا ہے ہمارے سی ایم صاحب کافی جدو جائد کرتے ہوئے چودہ سال جدو جائد کرتے ہوئے یہ تلنگانہ حاصل کی ہے یہ پلنگانہ کو 1956 میں آندرہ میں ملا گیا تھا اس کے بعد سے ہی ہمارے لوگوں کو پریشانی لائک ہوئی اور ہم لوگ ہر ترقی سے ہر ترقی سے محرم ہو چکے تھے مہاربو سی ایم گارو سراری ساور کھولے جائیں گے اس مرتبہ سی ایم صاحب نے 720 کورڑ پر سانکشن کیے جو اطراف کے ریزنس جو دوسرے اس کچھ ہے ان کے انفرانس سیکشن کے لئے ہم یہی چاہتے ہیں سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم آزل کریں اور ترقی کریں بڑے ہو کر اپنے ماباب کی فدمت کریں اپنے خاندار کی کفالت کریں اس کے لئے میں آنے بودھ سی ایم صاحب کو دل کی گھروں سے شکریہ آزا کرتا ہوں دلنگانہ کے وزیر بلدی نظم نسکی دارک رامہ راو نے خطب اللہ پور حلقہ میں ڈبل بڑو مکانات کی تخصیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور استفادہ کونی دلگان میں مکانات تخصیم کی عظیم ترولدی حدر آباد حدود میں ڈبل بڑو مکانات کی تخصیم کے دوسرے مرحلے کا 21 ستمبر کو آغاز ہوا ہے وزیر بلدی نظم نسکی تارک رامہ راو نے خطب اللہ پور حلقہ کے دلنگان میں مکانات تخصیم کی اس میں فیکوئر کے ڈی آر نے کہا کہ حدر آباد نے تعمیر کیے گئے ڈبل بڑو مکانات میں سے تیس ہزار مکانات کی تخصیم مکمل ہو جائے گی ماں باقی ستر ہزار مکانات بھی اگلے دیڑ ماں ہمیں غریبوں کے حوالے کر دیا جائیں گے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈبل بڑو مکانات کے لیے کسی درمیانی شخص یا ایجنٹ کو ایک پیسہ بھی نہ دیں تمام مستحق لوگوں کو ڈبل بڑو مکان دینا حکومت کی ذمہ داری ہے ایٹی آر نے یہ بھی وازن کیا ہے کہ حکومت ایک روپیہ بھی لیے بغیر شفاہ پریخے سیمکانات الوٹ کر رہی ہے چின்னமாட காது لکش اینلوں نے அடிகினோலு மூடுனர் لکشல மந்துன்னர் அறுலுன்னர் வாலகுடிஸ்தாம் இப்படும் MLA கரன்னர் மாக்குட வச்ததன விஷ்வாசமுந்தியன்னர் تAPP்பகுணனேன் மீ அந்தர் கொகட்டை மாடிஸ்தாவன் हைதிரபாதலோ இங்கா இன்லக்கோசம் மேதிருந்துனர் கொடும் இப் பிரபுத்தும் தமாட்சமும் மேதில் பரமானல் பாவுகி herbுகிற்குட்டை கேசியார் காரி நாயகத்த்தனலோ மாத்ரமே பேதலக்கியால நியாய்யந்ச்னர் மிகிதாவால் அர்குுளைந வரேவரை اعتடு நரோ வார் novoன் PHP வார்ந்தர்கிக்குட دلنگانا کے وزیر انفرومیشن ٹیکنولوجی کے تارک نامارو کا کہنا ہے کہ دنیا میں 33% کے حیدرباد کی جینو ویلی میں تیار کیے جاتے ہیں حیدرباد دنیا کے ٹیکم کا تاروں لکم بن گیا ہے حیدرباد کی نواہی علاقے جینو ویلی میں کٹی آر نے بی ایس وی کمپنی کے نئے یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حکومت بھارت سیرم انسٹیوٹ کو ہر قسم کا تعامل قرآن کرے کہ اس موقع پر انہوں نے جینو ویلی کی مزید 250 اکر تک توسی کرنے کا بھی حلائن کیا وزیر آئیٹی نے کہا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جائے پکر سے کہہ سکتے ہیں کہ حیدرباد دنیا کے ٹیکم کا دارالحکومت بن گیا ہے انہوں نے دنیا میں 33 فیصد ویقسین حیدرباد کی جینو ویلی میں تیار ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے تھا کہ حیدرباد میں ہر سال 900 کروڑ ویقسین تیار کی جاتی ہیں اور آئندہ سال سے یہاں پر 1400 کروڑ ویقسین تیار کی جائے گی اکر تیار نے ایک یقین کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کی ٹیکوں کے پیداوار کا پچاس فیصد حیدرباد سے ہوگا تلنگانہ کے وزیر سہت حریش روہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ حکومت ہر غریب کو پختہ مکان دے گی سنگار ایڈیزلے کے پٹنچل کے کولور میں ڈبل بیٹرو مکانات کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا وزیر حریش روہ کے ہاتھوں آقاز ہوا حریش روہ نے منتخب افراد کو مکانات حوالے کیے اس موقع پر سکتا ہے کہتے ہوئے حریش روہ نے ہاتھ مزرباد میں لاکھوں لوگوں کو ڈبل بیٹرو مکانات دیے جارہے ہیں خوبر سکومت پر نفتہ چین کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کمر سکومت میں مکانات بنانے کا مطلب مفروض ہو جانا تھا لیکن دیارہ حکومت ہر غریف کو بہتا مکان دے گی نظیرالہ کیسیار کی سکائش کرتے ہوئے حریش روہ نے کہا کہ کیسیار نے گودہ وری اور سکنہ ندی کا پانی حریباد میں سربرا کرتے ہوئے پینے کے پانی کی خلق کو دور کر دیا ہے جبکہ کانگریس اور بیجر کی حکومتیں جو سات سال تک اختیار میں تھی یہ کام نہیں کر پائی وزی نے یادہانی کروائی کہ جب کانگریس پارٹی برسر اختیار تھی تو دھرنوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا حریش روہ نے پولور ٹاؤنشپ میں تعلیم، ٹیو اور ٹرانسونٹ کی سہولیات پراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل سیاستی جماعتیں وعدے اور نعرے لے کر ووٹ مانگنے آ رہی ہیں جس میں بھی وعدے اور اعلان کیے جا رہے ہیں لوگ ان پر یقین کرنے کے موقع نہیں ہیں لوگ ان پر یقین کرنے کے موقع نہیں ہیں ماری روزو ڈبل بیڈھروم ڈل اندھو کونٹو ڈنہ ٹوینٹی ماری اککا چلے لکو واری بندو میترو لکو جرنلسٹ لکو پر تھی وکر کی پیر پیرنا نامسکارم تلے جیستہ ہوننا آپ سب کار سلام علیکم ای روزو نجنگا میر جیویتم لو اتیانتا گوپپ روزو این کٹ ایک سامیت ونڈے دی یہ لیلو گٹی چوڑو پہلی چیش چوڑو آن دورو جتتے امیر بھی ہو نے دیو این نی دببول انوڈ اینا سرے یہ لیلو گٹتے گیارنٹی گی انتو کونتا اپپو مگلتا دیو تلنگانہ کے وزیر برائے سینیمیٹوگرافی تلسانی سی نیوانسی آدھو نے کہا ہے کہ بی آئیس حکومت سیاست سے بالاتر ہو کر مستحق لگوں کو مکانات پراہم کرے گی وزیر تلسانی سی نیوانسی آدھو نے اپل اسمبلی حرقے کے چرلہ پرلی میں ٹبل بیٹرو مکانات کی تخصیم پرگرام میں حصہ لیا اور کل ایک ہزار استفادہ کون لگان کو مکانات حوالے کیے اس موقع پر پتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر میں غریبوں کے لیے ایک لاکھ ڈبل بیٹرو مکانات آمیل کیے جائیں گے اور مرحل آوار طریقے سے غریبوں میں تخصیم ہوں گے تلسانی نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی تمام سہولیات سے لیس ڈبل بیٹرو مکانات پراہم کرنے کی سکیم نہیں ہے یہ وزیر اعلی تلنگانہ کیسی آر کا ہی منصوبہ ہے کہ قریب افراد بھی شان و شوقت سے زندگی گزاریں انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں تیرہ ہزار دو سو لوگوں کو مکانات آلورٹ کیے جائیں گے مکانات کی تخصیم پروگرام میں امیل اے بی سぶھا شرٹی کورکوریٹر گونتو سریدے بھی وردی کر نے حصہ دیا بی سی ویل فیم منسٹر گنگولا کملہ کر نے ہندوستان کی جد و جہد آزادی اور تلنگانہ تحریک کے رہنمہ آچار یا کونڈا لکھمن بابو جی کی برسی کے موقع پر انہیں بھرپور کھراج پیش کیا کرنگر میں ریاستی وزیر گنگولا کملہ کر نے کونڈا لکھمن بابو جی کی برسی کے موقع پر ان کے مجلسے میں پر پھول چڑھا کر کھراج یا خیلق پیش کیا اور ان کی قدمات کو یاد کیا اس موقع پر گنگولا کملہ کر نے کہا کہ لکھمن بابو جی غریب اور کمزور طبخات کے لیے امید کی کرن تھے اور تلنگانہ کے حصول کے لیے انہوں نے چدید سردی میں تحریک شروع کی تھی ان کی صدمات تلنگانہ کے لیے بعض سے فخر اور ناخابلیں پراموش ہے تلنگانہ کے بی سی ویل فیر منسٹر گنگولا کملہ کر نے طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کو بھی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی تحقیم دی ہے گنگولا کملہ کر نے تیمہ پور منڈل سنٹر کے جو تیبا پولیس گل میں منقفت زیلہ ستے کے سپورٹس میٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر حتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیچی تا پیچی تعلیم ایک ہی جگہ پر پراہم کرنے کے ارادے سے سی ایم کے سی آر نے گروپلس خائم کیے ہیں اور میاری تعلیم پراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی طلبہ کی روز مرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے گنگولا کملہ کر نے طلبہ سے محنت و توجہ سے علم حاصل کرنے والدین کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے اور ریاست کا نام روشن کرنے کی خواہش کی ہے اس پروگرام میں مندہ کنڈور کے ایم ایل اے آر بالا کشن جلہ کلیکٹر گوپی اگریکلچر مارکٹ کمیٹی کے چیئرمن آر مادھو ایم جے پی سکولز کے جیپٹی کمیشنر تروپتی کے علاوہ ایم پی پی کتھیرا رڈی وانیتا پرنسپل ویملا ہو دیگر نے حصہ لیا قیسان کانگریس خواہدین فرمشتمیل ایک وقت نے منشور کمیٹی کے صدر نشین سریدھر بابو سے ملاقات کی تفصیلات مطابق قیسان کانگریس کے قومی نائب صدر کودانڈارڈی ریاستی شیئرمن آنو فریڈی اور دیگر خواہدین نے گاندی مہور میں منشور کمیٹی کے چیئرمن سریدھر بابو سے ملاقات کی اور ریاست کے زہرائی مسائل قیسانوں کے مسائل پر کئی تجاویزات پیش کی ای پی سی سکارگزہ صدر محش کمار گوڑ بھی اس ملاقات کے دارات موجود تھے یادوہ سنگم کے صدر کی خیادت میں ایک وقت دنی کاروان کے اے آئی ایم آئی ایم ایم لے قوسہ محیدین سے ملاقات کی کاروان ڈیویزن میں داریا باغ یادو سنگم کے صدر اور ممبران پر مشتمل ایک وقت دنی کارپوریٹر سوامی یادو کی موجود کی میں نراج کاروانی میں اے آئی ایم آئی ایم رکنے اسمبلی قوسہ محیدین سے ملاقات کی اور زیر الٹوہ ترخیاتی کاموں زیا گوڑا کمیلے کے مسائل سے تفصیلی طور پر انہیں واقع کروایا کلہین مدلی سے تحاد المسلمین کے نام پر لی رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے محکومہ ڈاک آدھار کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹس کا موئی نہ کیا بیسٹ اصدودین اویسی صدر کلہین مدلی سے تحاد المسلمین کی ادھار پر نام پر لی ایم لے جعفر حسین میراج نے محکومہ ڈاک آدھار کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر کا تفصیلی موئی نہ کیا دریانس ناؤنہوں نے عوام کو محکومہ ڈاک کی سکیمات آرو گیشری اور ابھائے کارڈ کے فوائد سے بھی واقع کروایا ان کے ہمراہ احمد نگر ڈیلیجن کے نمانہ کارپوریٹر سرفراہ صدیقی محمد حسین سابق کاؤپشن ممبر کے علاوہ یاسمین سلطانہ سابق کارپوریٹر اے آئی ایم آئی ایم پرائیمری یونٹ کے ممبران پودگرد ہی موجود تھے ڈی ڈی پی رہنوما نارا لوکیش نے نارا چندر بابو نائیڈو کو خرل کرنے کی سازش کرنے کا انکشاف کیا ہے ڈی ڈی پی خومی صدر نارا چندر بابو نائیڈو کے پرزند نارا لوکیش نے آنہ پردیش کے چیف میسٹر وائی ایس جگر موہن رڈی کو چندر بابو نائیڈو کی گرفتاری تلزمیدار ڈھیرایا ہے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر لوکیش نے لکھا ہے کہ ان کے والد کو راجمندری سنٹرل جیل میں خطل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپوزیشن لیڈر کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہی ہے جیل میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے نارا لوکیش نے ان کے شاک پیار کے مچھروں کی بہتاد ہے ایک شخص کی ڈینگی سے موت بھی ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی حکام اس پر توجہوں نہیں دے رہی ہیں اے آئی ایم آئی ایم اور انگباد رفنے پارلیمنٹ انتیاز جلیل نے چندریان تری کی کامیابی پر کہا ہے کہ یہ بلکن نوجوانوں کے تاؤن اور کابیشوں کے سبب ممکن ہو پایا ہے پارلیمنٹ کے خصوصی اشلاس میں خالی میں اس روکے چندریان تری کی کامیابی پر بحث کی گئی اے آئی ایم آئی ایم اور انگباد ایم پی انتیاز جلیل نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے چندریان تری کی کامیابی پر مصرح کا اثار کیا انہوں نے کہا کہ چندریان تری کی کامیابی بلک کی نوجوان طاحت کے تاؤن کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے ملک بدل کیا ہے پوری دنیا جھک کر سلام کر رہی ہے اور یہ بدلاؤ کسی سیاسی جماعت کے خائدین وزراء یا پھر وزراء آزم کی وجہ سے نہیں بلکہ نوجوانوں کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے انہوں نے کہا کہ تلقی اور بدلاؤ کے لیے خواتین اور سائنس دانوں کی جانب سے بھی بھرپور تاؤن کیا گیا ہے حبیب نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ ایک روڈی شیٹر کی جانب سے پولیس ٹیشن سے کچھ ہی دور شراب اور رخص و موسخی کی محفل سجانے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی کاربائی نہ کیے جانے کا پتہ چلا ہے تفصیلات کے مطابق حبیب نگر پولیس ٹیشن کے خریب ہی روڈی شیٹر اکبر کی جانب سے کھلے عام شراب اور گانجی کا استعمال اور رخص و موسخی کا ایک پروگرام مناخت کیا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی شہر کے بیشتر علاقوں میں پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ چبوترا میشن گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں ہوتلوں میں داخل ہو کر شہریوں کی تلاشی لی جا رہی ہے کچھ علاقوں میں دعوت میں شرکت کے بعد گھر لوٹنے والے افراد پر پولیس اہلکار برہمی ظاہر کرتے اور انہیں دراتے دھبکاتے بھی دیکھے گئے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حبیب نگر پولیس ٹیشن سے کچھ ہی دور روڈی شیٹر کی جانب سے رخص و موسخی کی محفل سجائی گئی رات پر جشن جاری رہا لیکن کسی بھی پولیس اہلکار نے اس جشن کو رکنے کی کوشش نہیں کی عوام کو شکایت ہے کہ پولیس چوری ڈھکیتی ختل و غارت کیری شراب اور گانجے کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے وجہے عام شہریوں کو کبھی آپریشن چبوترا کبھی کارڈن سرچ تو کبھی گاڑیوں کی تلاشی مہم کے نام پر پریشان کر رہی ہے موسیقی کانگریس پارٹی کی چنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی ورڈرہ نے لوگوں کے جذبات کو سیاسی مخاصد کے لیے استعمال کرنے اور انہیں مذہب اور ذات پاتھ کے نام پر گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی سہولیات سے مطالق سوام نہ کر سکے ریاست تیس گڑ کے بھیلائی میں بھوپیش وغیل حکومت کے زیر احتوام منقضہ مہلہ سمردی سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے پریانکا گاندھی ورڈرہ نے مرکز میں برسر اخدار نریندر موڈی حکومت پر بے روزگائی اور مہنگائی کو لے کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ یہ شعبوں میں بینر اخوامی کروننچن سنٹر کے لیے ستائیس ہزار کروڑ روپیے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے بیس ہزار کروڑ روپیے اور دو تیاروں کے لیے آٹھ ہزار کروڑ روپیے خرج کیے گئے ہیں لیکن پی ایم اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ سڑکیں اتنی خستہ کیوں ہیں روزگار نہیں ہیں اور مہنگائی کیوں نہیں ہیں پریانکہ گاندھی نے نکتہ چینی کہتے ہوئے کہا کہ کسان یومیا 27 روپیے کیوں کمار رہے ہیں اور ان کے دوست یومیا 16 سو کروڑ روپیے کمار رہے ہیں پی ایم اس بات کا بھی جواب دینے سے خاصر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیندر سرکار کو پردھان منتری سری نرینر موڈی جی کو حال ہی میں انہوں نے جی ٹوینٹی کر آیا کوئی نہیں کہتا کہ یہ بری چیز ہے اچھا ہے دیش کا مان سممان بڑھتا ہے اچھا ہے ستائیس ہزار کروڑ روپیے انہوں نے خرچے یشو بھومی کو بنانے میں بیس ہزار کروڑ روپیے انہوں نے خرچے نئے سنسد بھون کو بنانے میں آٹھ ہزار روپیے کے یہ بھوائی جہازوں میں اڑکے جاتے ہیں صرف ان کے لئے دو ہوای جہاز خریدے ہیں آٹھ آٹھ ہزار کروڑ روپیے کے لیکن یہ آپ کو یہ جواب نہیں دے پاتے کہ آپ کی سڑکیں ٹوٹی کیوں ہیں یہ آپ کو یہ جواب نہیں دے پاتے کہ آپ کے گھر میں روزگار کیوں نہیں آ رہا ہے یہ آپ کو یہ جواب نہیں دے پاتے کہ مہنگائی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کہ آپ کی کمر توڑی جا رہی ہے کہ اس دیش کا کسان اچھا ستائیس روپے پرتی دن کما رہا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے کہ جب اس دیش کا کسان ستائیس روپے پرتی دن کما رہا ہے تو ان کے بڑے بڑے ادیوگ پتی دوست ایک دن میں سولہ سو کروڑ روپے کیسے کما رہے ہیں دیش کا مان سم مان بڑھتا ہے یہ ہر دیش واسی کے لئے اچھی چیز ہے سب کو گرب ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس دیش کے غریب اس دیش کے میڈل کلاس کو بھول جائیں اور یہ بھول جائیں کہ ستہ انہیں کس نے دی اور ان کو کیسے ملی خومی تحیخاتی ایجنسی نے امریکہ کے سین فرانسسکو میں ہندوستانی خانسل خانے پر حملے اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں مطلوب دس ملزیمان کی تصاویر جاری کرتے ہوئے عام لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے مطلوب ملزیمان کے خلاف تین الگ الگ شنافت اور معلومات کی درپاہ کروگنی نوٹس جاری کی ہیں جو کہ ان کی گرفتاری میں مدد دے سکتی ہیں دو نوٹس میں دو ملزیمان کی تصاویر اور تیسرے نوٹس میں چھ ملزیمان کی تصاویر شامل ہیں تفتیشی ایجنسی نے ملزیمان کے بارے میں ایک اسی معلومات پراہم کرنے کے لیے ایک ٹیلی فون نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھی جاری کی ہے ہندوستان اور کینیڈا کے سفایتی تنازے کے درمیان ہندوستان نے کینیڈا کے لیے تمام ویزا خدمات 21 ستمبر سے اگلے احکامات تک موتل کر دی ہیں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کے بیان کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات میں تلخی آئی ہے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے عالی سفایتکار کو ملک بدر کیا ہے اب ہندوستان نے کینیڈا کے لیے تمام ویزا سرویسز تا حکم ثانی بند کر دی ہیں بی ایل ایس انڈیا ویزا اپٹیکیشن سنٹر نے اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ویزا سرویسز 21 ستمبر 2023 سے اگلے احکامات تک موتل کر دی گئی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے بی ایس ایل ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے دوسرے جانب ایک ہندوستانی اہلکار نے بھی ویزا خدمات کی موتل کی تزدیش کی ہے تاہام اس معاملے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان کے جانب سے کوویڈ 19 وابائی امراض کے بعد ویزا خدمات موتل کی گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کینیڈا میں ہائی کمیشنر اور کونسولیٹس ہیں ان کو کس طرح کے سیکیورٹی تھریٹس وہ فیز کر رہے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں اس سے ان کا جو سامانی کام کاج ہوتا ہے اس میں بادھا پڑی ہے اس سے ڈسرپشن آئی ہے اسی لیے ہماری ہائی کمیشن اور کونسولیٹس اب تمپوریریلی ویزا اپلیکیشنز نہیں پروائیڈ کر پا رہی ہیں ہم اس سیچویشن کو ریگولر بیسیس پہ ریویو کرتے رہیں گے اس کی سمیشہ ہوتی رہی گی پر ابھی کے لیے یہ سیکیورٹی سیچویشن جو کانیڈیان کینیڈا میں اور کانیڈیان گورنمنٹ کی انیکشن سے رہا ہے اس کے لیے ہم اس کو استعی روپ میں ہم اس کو ویزا آویدن کا جو پروسس ہے اس میں بادھا پڑ رہی ہے اور اسی لیے ہم نے اس کو ابھی اس کو stop کر رکھا ہے موڈیانہ کنیڈیان شکریہ مانگ نگلے آپ کانیڈیان کی نہیں سکیر موڈیان گرسی ڈیسی چیزیو چیزیوی ہم اس میں جو رہی ہے جب آپ کانیڈیان کی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کاجیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی